موسیقی السلام علیکم ناظرین ام اے کرنٹ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبروں کے ساتھ میں سید احمد علی آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج کی اہم قبر ریاست اندرپردیش کے نندیال میں ایک ہوم گارڈ کا ختل کر دیا گیا نامعلوم افراد نے حملہ کر کے اس کی جان لے لی ہوم گارڈ راج شکر مقامی سنٹرل ویروہوم گودام میں خدمات انجام دے رہا تھا اس دوران چار نامعلوم افراد وہاں پہنچے جس پر ہوم گارڈ نے ان سے یہاں آنے کی وجہ دریافت کی نامعلوم افراد نے ہوم گارڈ پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں اس کی موت ہو گئی پولیس نے اس معاملے میں دے کیس درش کر کے حملہوروں کی تلاش جاری ہے تلنگانہ کے چیف نیچر چندر شکر راؤں نے دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کو چوبیس گھنٹے کی محلت دی ہے انہوں نے مطالبہ کے آئے کہ نرندرمودی حکومت دھان کی خریداری پر چوبیس گھنٹے کی اندر فیصلہ کریں بس صورت دگر ہم کسانوں کے ساتھ مل کر ایک حکمت عملی تیار کریں گے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام اور کسان مرکز کے ساتھ لڑنے کے لئے تیار ہیں اور ہم کسی بھی حد تک لڑنے تیار ہیں دہری کے تلنگانہ مہون میں دھان کی خریداری کے مسئلے پر تیارس پارٹی کی جانب سے منعقدہ ایک روزہ دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے چیف نیچر نے کہا کہ ملک میں کسان بیکاری نہیں ہے کیسی آر نے دھان کی خریداری کے لئے یہ خومی سطح پر ایک پالیسی اپنانے کا مطلبہ کیا اگر مرکز تمام ریاستوں کے لئے ایک پالیسی نہیں اپناتی ہے تو کسان سڑکوں پر آئیں گے چیف نیچر نے کہا کہ میں موڈی اور اپوریشن گوئل سے دونوں ہاتھ جڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ تلنگانہ کے کسان کے پیدا کردہ دھان کو خریدیں کیسی آر نے تلنگانہ کا کہا کہ نظر موڈی کو مشورہ دیا کہ وہ اور کسی کو پریشان کر رہے ہیں لیکن کسانوں کو پریشان نہ کرے حکومت میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا ہم دھان خریدنے کے لئے دہلی میں دھرنا دے رہے ہیں کیسی آر نے اس دھرنے کے لئے تاہید کرنے یہاں پہنچنے والے راکیش ٹکائٹ کو خصوصی شکریہ آدھا کیا موسیقی چیف نیچر یوگی عدیزنات کی ٹیوٹر اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے بعد اب ریاستی حکومت کا افیشل ٹیوٹر اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیا گیا ہے ریاستی حکومت کے افیشل ٹیوٹر ہینڈل یو پی گورنمنٹ اٹھا ریٹ پر عجیب و غریب پوسٹ کیے گئے ہیں ایک کے بعد ایک کئی ٹیوٹ کرتے ہوئے انہیں کئی لوگوں کو ٹیک کیا گیا یو پی حکومت کے افیشل ٹیوٹر ہینڈل کے علاوہ اتر پردیش محکم اطلاعات کے افیشل ٹیوٹر اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کے بعد دوسرے اکاؤنٹ کو ہیک کیا گیا ہے محکم اطلاعات کے کہا مہت شہر میں رام نومی جلوس کے دوران سرخہ وارانہ جھڑپ میں ایک شخص حلاق اور ایک زخوی ہو گیا ریاست کے حمد نگر شہر میں بھی دو فرقوں کے درمیان تشدد کا واقعہ پیش آیا عدداروں نے بتایا کہ دو گروپوں نے ایک دوسرے پرسنگ باری کی اور آتیز زدگی میں ملویز ہوئے پولیس کو دونوں مقامات پر صورتحال کو خوابوں میں کرنے کے لیے آسو گیا شلز کا اکتمال کرنا پڑا سوبرینین پولیس عجید چراجش نے بتایا کہ ایک نامعلوم شخص کی ناشت خامیت کے اس مقام سے برامد ہوئی ہے جہاں رام نومی جلوس کے دوران آج سہے پہر جھڑپ میں ہوئی تھی اگرات میں اومکرون کی نئے شکل ایکس ای کے سامنے آنے کے بعد تیلنگانہ حکومت نے اس نئے وائرس کے داخل کو روکنے کی چوکت سے اختیار کر لیے اور محکم سہت کو الٹ کر دیا ہے ڈاکٹرز کے مطابق یوروپین ممالک برخصوص برطانیہ میں اومکرون کی نئے شکل ایکس ای سے لوگ کافی پریشان ہیں تاہام تلنگانہ میں اس وائرس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ اگرچہ کہ اس وائرس میں تیزی کے ساتھ پھیلنے والوں کی صلاحیت ہے لیکن ہندوستان میں اس کے پھیلنے کی کم امکانات ہے اسی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اور ہاں سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت تیزی کے ساتھ